ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آیا اور بھولا ہے میرا بچہ چینی بہت کھاتا ہے گڑ بہت کھاتا ہے اور زمانے میں گڑ ہوا کرتا تھا میں نے اسے بہت سمجھایا بہت منع کیا کہ گڑ نہ کھایا کر دانت خراب ہو جائیں گے کیڑے پڑ جائیں گے لیکن یہ نہیں مانتا آپ اگر اسے منع فرمائیں گے تو یہ آپ کی بات ضرور مان لے گا ایک دفعہ اسے منع کر دیجئے تو آپ نے اسے کہا کہ کل آنا تو شخص چلا گیا اور اگلے روز پھر اپنے بچے کو لائیا اور کہا اسے منع کیجئے آپ مسکرائے اور کہا کہ کل آنا اب وہ شخص تھوڑا دلی دل میں ناراض ہوا ہے سن کر خیر وہ تیسے روز آیا تو آپ نے بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمانے لگے بیٹا تم گھڑ مت خائر کرو گھڑ کھاؤ گے تو دانت خراب ہو جائیں گے پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو بچہ بولا ٹھیک ہے تو شخص بولا آپ نے مجھے روز روز بلائیا اتنی سی بات آپ بچے کو اسی دن کہہ دیتے تو فرمانے لگے کہ اس دن پہلے تک میں بھی گھڑ بہت کھایا کرتا تھا اب افسوس ہم جن کی امت ہیں ان سے یہ بات نہ سمجھ سکے کہ ہم اگر کسی کو صدارنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے صدارنا ہوگا